بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مچھلی کسالن یہ بھی سردیوں کی سوغات ہے اور سردیوں میں سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ فش کو ڈفرنٹ طریقوں سے بنایا جائے فرائے فش بھی اور اس کسالن بھی ہمیں جو اجزا درگار ہیں وہ کچھ شیو ہیں فش ہمیں ساپنے یوگرٹ چاہیے دہیر نمک لال میچ ہلتی دھنیا پاوڈر اور گارلٹ یہاں ایمیں چاہیے پسی ہوئی پیاز ون کپ اور بگھار کے لیے ایمیں چاہیے کڑی پتہ رائی کلونجی اور میتھی دانا گارنیشن کے لیے دھنیا اور گرم مسالہ سب سے پہلے ہم دہی میں تمام سپائسز کو ایٹ کریں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں فش کو میرینیٹ کریں گے اٹلیس ڈو آرز کے لیے تاکہ اچھی طرح سے اس کا مسالہ فش میں رج بس جائے ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور لائک اور شیئر تو ضرور کر دیجئے گا یہاں ہم نے فش کو میرینیٹ کر لیا اب ہم پین میں تھوڑا سا آئل لیں گے اور بذہار کے لیے جتنے بھی انگریڈینٹس ہم نے رکھے تھے وہ سب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جب اچھی طرح کڑی پتہ کی خوشبو ہمیں آ جائے گی تو پھر ہم اس میں گرائن کی ہوئی انین کو ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے سب سے پہلے اس کا پانی ٹرائے ہو جائے اور پھر اس کا کچھاپن ختم ہو جائے وقتن پا وقتن اس میں چمچے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلنے نہ پائے یہ آہستہ آہستہ اس کا پانی ٹرائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب کتنا خوبصورت اس کا مسالے کا کلر آگیا ہے جو کہ یہ بذہار کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو گیا اور اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو رہا ہے جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا تب ہی ہم اس کے اندر میرینیٹڈ فش کو ایڈ کریں گے یہاں ہم فش کو ایڈ کر رہے ہیں فش کو ایڈ کرنے کے بعد ہم چمچہ بلکل نہیں چلائیں گے بلکہ پتیلی کے ہینڈلز کو ہی موو کرائیں گے تاکہ یہ فش بریک نہ ہو سکیں اب میں اس کے اندر پاپرک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑے دھک کر پکائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی شکل چینج ہوتی جا رہی ہے اور سالن تیاری پر آ رہا ہے چمچہ ہم نے بالکل نہیں چلانا جب وہ تھوڑا سا پگیا مسالہ جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پاپر نہیں ڈالا ہے جتنا ہم سالن کی کنسیسٹنسی چاہیے اتنا ہی پانی ہم ایڈ کریں گے بہت زیادہ لکوڈی نہیں ہوتا یہ یہاں ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے اوپر سے کرم مسالہ اور ہرا دھنیا کارنش کیا ہے ٹائم ٹو سرف یہ دیکھیں جی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے I hope you like this video and this recipe try کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی